دیکھتے ہیں کہ فون لائن پر کون ہے اسلام علیکم والیکم اسلام ہم معظم بات کر رہا ہوں میں جی فرمائیے مجھے جی جناب کیسے ہم اچھا یہ سوال میرا یہ تھا کہ بہت عرصے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے شادیوں میں کے دلہن کے سر پر قرآن رکھ کے رقصت کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وہ ہے اور دوسرے یہ کہ آج کل شادیوں میں نکاح کے بعد اور اس کے بیان کے بعد ایک بہت تیز وہ ڈی جے اور میوزک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو جس میں باتشیت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے لوگ عرصے بعد ملتے ہیں پرانے عزیزوں کے جہاں پر پھر رفصتی کے وقت سر پر میوزک کے بیک گراؤنڈ کے شور میں دلہن کے سر پر قرآن رکھ کے رفصت کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں در ارشانت فرمائے گا بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے جہاں تک یہ شادی کے حوالے سے جو سوال آپ کر رہے ہیں تو قرآن کریم کا سایا یا قرآن کریم سر کے اوپر رکھتے ہوئے رخصت کرنا یہ تو بہت قابل مبارک بات بات ہے کہ قرآن کریم باراً اول تو ان مقاصد کے لیے آیا نہیں لیکن یہ مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں برکت کے قرآن تو تعلیم کے لیے آیا ہے لیکن تبریک بھی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے برکت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ قَلَامُ اللَّهِ وَخَرْجَ مِنُهُ کہ قرآن سے برکت بھی حاصل کرو کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے وجود میں سے نکلا ہے تو اس لئے یہ برکت حاصل کرنے کی جیس ہے اس لئے ہم برکت کے طور پر اس کو چومتے بھی ہیں سینیس بھی لگاتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اونچی جگہ رکھتے ہیں یہ اس کو حصول برکت کہتے ہیں اب وہ جو رخصت ہو رہی ہے اس وقت ایک نئی زندگی نئے گھر میں تو قرآن کریم کا سایہ اس کے اوپر اس کے سر پر برکت کے طور پر رکھ کے رخصت کر رہے ہیں اس میں شرن کو مزاقہ نہیں ہے بطور برکت کے کیا جا سکتا ہے اب یہ بات کہ دول ڈماکہ بجائے جاتا ہے اور اس کے میوزک کی ساری تانے جو بجھتی ہیں اس میں وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ ایک گناہ کی بات ہے گناہ کبیرہ ہے اس قسم کی جب وہ دول ڈماکہ آلات موسیقی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما گیا ہے کہ بویسط علی قصر مضامیر یا آلات موسیقی توڑنے کے لئے میں پھیجا گیا ہوں اس کی تان کے اندر رخصت کرنا جارے اس میں قرآن کریم کی بھی توہین ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت تو خاموش رکھیں جب قرآن کو رخصت کر رہے ہیں تو پیچھے وہ ساری دمال بند کریں اول تو یہ دمالیں ہونی نہیں چاہیے اور جس طریقے سے آپ بتا رہے دمالیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں جب وہ ایسا شور و غوغہ کے جناب بات بھی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ اول تو یہ موسیقی شور و غوغہ کا دیمی موسیقی ہے موسیقی موسیقی ہے اس کے حرام ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے لیکن قرآن کریم کو جب آپ رخصت کر رہے ہیں کم از کم اتنی تو حیاء ہونی چاہیے اس وقت یہ ساری چیزیں بند کریں تاکہ قرآن کی تو توہین نہ ہو تو جو برکتیں اس عورت کو ملنی ہیں ان برکتوں سے اس سے آپ محروم کر رہے ہیں تو بارا یہ کہ جو چیز گناہ ہے وہ گناہ ہے اور جس کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت شکریہ موسیقی